موسیقی اور بڑوں کی ہم بات کریں تو چونکہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے پورے ویک کا کام ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے بہت سی نئی چیزیں سنڈے کو بیٹھ کے پلان کی جاتی ہیں کہ منڈے کو ہم نے آفیس جا کے اپنے پی جوٹیز پر جا کر یہ یہ کام کرنا ہے یہ تمام تو ہو گئے ہماری مسروفیات ہماری جوب کی مسروفیات ساتھ ہی ساتھ کوہنور ایٹ نائن جو کہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ڈیلی صبح اس ٹائم نو بجے جس میں ہم بات کرتے ہیں کسی ایک ایسی پرسنیلٹی سے جو کہ اپنے بارے میں ہمیں بزاتی ہے جن کا جو کام ہوتا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنی کاوشوں کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ مختلف پرسنیلٹیز جو ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک ایک اپنا اپنا کردار ہوتا ہے اپنی اپنی کاوشیوں ہوتی ہیں اپنی اپنی محنت ہوتی ہیں اور اس محنت کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ سب بھی دیکھا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو تو جناب آج کے پروگرام کی بڑی انٹرسنگ پرسنیلٹی ہے ایک ایسی پرسنیلٹی جب ان کو میں نے سٹوڈیو میں دیکھا تو میں نے کہا اتنے بڑے لوگ آئے ہیں آج اور آج تو بات کرنے کا بڑا مزہ آئے گا آپ کے ساتھ جناب مصنف بھی ہیں مختلف کتابیں لکھی ہیں کون کون سے کتاب لکھی ہے اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اگر ہم بات کریں کولم نگاری کے حوالے سے تو اچھا خاصا عبور حاصل ہے ان کو کولم نگاری پر کولم لکھتے ہیں اور بہت اچھے کولمز جو ہیں ان کے پسند کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم تذیعہ کار کے طور پر بات کریں تو آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا کہ تذیعہ کے طور پر بھی آتے ہیں آپ کو چہرہ بھی دکھائیں گے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو مختصر سائن کا انٹرو کروا دوں بہت اچھے ہمارے دانشور ہیں اسلام بھٹی صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیا علیہ تیمینہ آپ خرید سے ہیں ٹک ٹاک آپ سنائیے ٹک ٹاک ہے گوڈ مالنگ آج کے شو میں موسٹ ویلکم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے یہاں بولایا بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا زبردست صاحب نے سٹیج بنایا اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو اسلام صاحب کے گیسٹ آتے ہیں پروگرام کرتی ہوں بہت سی چیزیں ہر انسان سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اسی چیزیں جہاں سے ملے اس کو سیکھنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے جب میں نے آپ کو سٹوڈیوز میں دیکھا میں نے کہا اچھا جسلام بھٹی صاحب ہے میں نے کہا پھر آج خوب باتیں ہوں گی نہیں بلکل بلکل پہلے بھی میں چونکہ کوہینور کو دیکھتا رہتا ہوں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں بڑے زبردست آپ لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور بڑے زبردست آپ کے تجزی ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کافی کٹھے پروگرام کی ہے اپی ایس پہ ہم نے بڑے زبردست پروگرام کیا تھا مختلف ایونٹس پہ ہم کٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے ہم ایونٹس پہ کٹھے ہوتے ہیں مختلف ایونٹس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اور پھر ٹی وی پر بیٹھ کر گفتگو کرنا اور میری اور آپ کی گفتگو سے ناظرین انجائے بھی کرتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں بھی ہم آپ کے کام کی طرف آتے ہیں اصلہ بھٹی صاحب گفتگو کا سلسلہ تو تمیل چلتا ہی رہے گا آپ کے ساتھ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو ماشاءاللہ سے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا پوزیٹیو اور بہت ہی اچھا آپ کردار ادا کر رہے ہیں کیا کہیں گے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں تعلیم کسی بھی معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کے لیے اہم عصیت رکھتی ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم ہی کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں تعلیم ہی کے ذریعے خوشحالی آتی ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا جو درجہ ہے وہ حاصل کرتا ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اگر اس خطے کو بھی آپ لے لیں تو اس خطے کے بہت سارے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں سری لنکا ہے انڈیا ہے باقی کے بنگلہ دیش ہے ایڈوکیشن میں ان کا لیٹریسی ریٹ ہم سے بہت زیادہ ہے تو ایڈوکیشن ایک ایسا فیلڈ ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے میرے خیال ہے کہ بڑے وار فوٹنگ پہ ہمیں اس شعبے کو ایمپورٹنس دینا ہوگی اور اس پہ کام کرنا ہوگی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے جو اداد و شمار ہے اس کے مطابق فیفٹی سکس پرسنٹ کے قریب ہمارے لیٹریسی ریٹ ہے اور یہی اگر آپ فیمیل لیٹریسی ریٹ میں چلے جائے تو بہت ہی کم ہے ابھی بھی ٹو پوائنٹ ٹو سکس ملین جو بچے ہیں وہ آٹ آف سکول ہیں گورنمنٹ ڈیفرنٹ پروگرام ریفارمز انٹریڈوز کرواتی رہتی ہے اس سلسلے میں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شعبے کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس پر کام کریں ہمارے اردگیر دیکھ لیں ہمسائے میں دیکھ لیں پوری دنیا میں دیکھ لیں جاپان میں دیکھ لیں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں ناغہ ساکی پہ بم گرہ گیا پوری قوم تباہ ہوگی لیکن اس کے بعد جو یک دم جو اٹھے ہیں وہ ایڈوکیشن کی وجہ سے اٹھے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اٹھے ہیں نالج کی وجہ سے اٹھے ہیں تو میرے خیال ہے یہ ایک ایسا واحد شوب ہے جس میں آپ سوسائٹی میں بھی پوزیٹیو چینج لاسکتی ہیں اور اکنومک لیول پہ بھی اور جتنے بھی آپ کی ایشوز ہیں سب کو ریزولف کرنے کے لیے ون ایڈ اونلی پنے کیا جو ہے وہ آپ کا ایڈوکیشن ہے بلکل صحیح کہ آپ نے اسلام بھتی صاحب کیونکہ آپ کا ایڈوکیشن کے شوبے سے دپارٹمنٹ سے دیریکٹ تعلق ہے بچوں کو دیکھتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑے سے بڑے بچوں کی بات کریں پرائیمگی کی بات کر لیں میڈل کی بات کر لیں یا ہم بات کر لیں میٹرکی تو ان تمام معاملات کو بھی آپ دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا تعلیم پر فوکس کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ان کی ذمہ داری ہم کس پر آئیت کر سکتے ہیں سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آخر کار وہ کسی کا بیٹا ہے آخر کار وہ کسی ملک شہری ہے تو ہمیں یہ جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ شیئر کرنی چاہیے سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو دین اسلام ہے اس کے مطابق والدین اگر جو سب سے بہترین اپنی اولاد کو طوفہ دے سکتے ہیں کوئی گفت دے سکتے ہیں لائف لانگ تو وہ اچھی ایجوکیشن ہے وہ اچھی ٹریننگ ہے وہ تعلیم و تربیت ہے تو والدین کا بھی دیکھیں نا پڑی لکھی بات کی ہے نا کہ یہ وہ طوفہ ہے جو موت تک چلتا ہے جس طرح نیمل بدل کوئی نہیں یہ گوھر سے ہم کہتے ہیں نا کہ گوھر سے گوھر تک جو علم ہے وہ جاری رہتا ہے تو والدین کا بھی ہے گورمنٹ کا بھی ہے جتنے پڑے لکھے شہری ہوں گے جتنے پڑے لکھے شہری ہوں گے اتنے وہ وہ اپنی قوم کے لیے مہاشرے کے لیے وطن کے لیے کمیونٹی کے لیے فیدے مند ہوں گے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں جو پیرنٹ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے ان کے لیے بہت ایدہ پنشمنٹ ہے کانون کے اندر لکھا ہویا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایڈوکیشن کے لیے بھیجنا ہے اور ہمارے ہاتھ تو آپ کو پتہ ایڈوکیشن آلماست فری ہے ایڈوکیشن آلماست گورنمنٹ سکولوں میں فری ہے تو ہمیں لیکن گورنمنٹ سکول کا جو حال ہے سب صاحب ہم اس کو اب یہاں ڈسکس کریں تو میرے خاصے ہمارا جو چٹ چٹ اور خوبصورہ سا شو ہے وہ ذرا سیریس لائن کی طرف چلا جائے گا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم پوزیٹیو چیزوں کو ڈسکس کریں اور پوزیٹیو چیز سے انسان جو سیکھتا ہے وہ نیگٹیو چیز سے کبھی نہیں سکتا نیگٹیو چیز سے انسان ہمیشہ باغی ہوتا اور باغی ہو کوئی بھاگ جاتا ہے بہت سے بچے ایسی ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کو مارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو سکول ہی نہیں جانا ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے اسی طرح سے بدقسمتی کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہمارے مدرسوں کا بھی یہ حال ہے بچوں کو جب مار پیٹ زیادہ کی جاتی ہے تو بچے بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے یہاں پہ اسی طریقے سے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بے شمار بچے گھرانے ایسے ہیں جو ان پڑھ رہ جاتے ہیں اب ان کو فیس دینے کی اہلیت نہیں ہے یا ان میں یہ شعور نہیں ہے کہ بچے کو پڑھانا ہے اور تیسری چیز جو میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں اس کو لازمی ڈسکس کریں وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی پاپولیشن جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا اب ایک فرض کے طور پر ایک ڈرائیور ہے یا ایک میڈل کلاس فیملی کا شکتہ اس کے پانچ بچے ہیں اس کے چھے بچے ہیں اب وہ چھے بچوں کو تعلیم کا وہ میار نہیں دے سکتا جو اس کو دینا چاہیے اس پر مجھے آپ چونکہ دانش شہر ہے تجزیہ کار ہے اپنی رائے دیجئے گا دیکھیں قومیں وہی ترقی کرتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو پلیننگ کے ساتھ بقیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور ہر چیز کو وہ انیلائز کرتی ہیں اس کے اوپر ایکسپرٹس کو وہ بلاتی ہیں اس کے اوپر بقیدہ کام ہوتا ہے ریسرچ ہوتے تحقیق ہوتے اور پھر اس کے بعد بڑھتی ہے جاتا کہ پاپولیشن کا تعلق ہے تو بے ہنگم جو ہے وہ پاپولیشن اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے پلیننگ کے اگر اس طرح بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی تو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی پاکستان کا جو پوری دنیا کے جو ٹاپ جو ہے دس ممالک ہیں پانچ مر چھٹا ہمارا نمبر ہے ان کے اندر بلکل بلکل تو اگر اسی توسط سے ہماری پاپولیشن بڑھتی رہی سورسز کام ہوتے رہیں گے پاورٹی آگے آتی رہے گی اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بیچینی ایک مایوسی اور ایلی ٹریسی اور پاورٹی جو ہے وہ یہ پھر راج کرے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلینی کے ساتھ چلیں اپنے ریسورسز کو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا تیمینا کے ہمیں اپنے پاؤں جو ہے وہ چادر کو دیکھ کے پھیلانے چاہیے تو ہمیں جتنے ریسورسز ہیں ہمارے جتنے وسائل ہیں ایک گھر کے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایزے خاندان کو بھی فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ تو پہلے ہی فوکس کرتی ہے تو ہمیں سب مل بیٹھ کے اس کو لے کے آگے سر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس پر فوکس کرتی ہے میں آپ کے اس بات سے متفق نہیں ہوں پاپولیشن پر آبادی پر گورنمنٹ کو جتنا فوکس کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتی آپ یہ دیکھئے کہ ریاست ایک ایسی پاور ہے جسے بڑی پاور کوئی نہیں ہوتی معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں دنیا داری کی میں بات کر رہی ہوں اور اگر ریاست کسی بات پر امپلیمنٹیشن کروانے پر آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی ہے جس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے ہم ٹاک شو کی طرف چلے جائیں گے آپ کے سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی جو اولین ذمہ داری ہے جو ذمہ داری ہے وہ بیسکلی ہوتی ہے ریاست کے اوپر لیکن ہمارے ہاں پرائیویٹ سکول سسٹم بہت زیادہ ہو گئے آپ یہ دیکھئے کہ ہم گورمنٹ سکول میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اگلی گلی میں دیکھیں تو تین پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں ایک گلی کے سٹارٹ میں ہوتا ہے ایک سینٹر میں ہوتا ہے اور ایک جناب بینڈ بھی ہوتا ہے اور ان کا اگر ہم سسٹم دیکھیں ایڈوکیشن سسٹم تو انتہائی ناکس ہوتا ہے لیکن فیس وہ دبا کے لیتے ہیں بچوں کا کلر ڈے انہوں نے دبا کے سیلیبریٹ کرنا ہے بچوں کا سپورٹس دے انہوں نے دبا کے سیلیبریٹ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ بچوں کو اس سے اٹریکشن ہوتی ہے تو اس پر ذرا مجھ اپنی رائے دیتے گا دیکھیں زیادہ سکولوں کا زیادہ ہونا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ سکولوں کا جو ایڈوکیشن کا جو میہار ہے سٹینڈرڈ ہے کوالیٹی ہے اور فسیلیٹیز جو ہیں جیسے آپ نے کہا وہ ضرور ہونی چاہیے اور فیس جو ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا ایڈیسین بھی آ گیا کہ وہ سکول جن کی پلس فی ہے وہ اپنی فی کے اندر ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈکشن کریں گے اور گرمیوں کی جو فی ہے وہ بھی ہاف لیں گے تو اس کے اوپر ڈیسین بھی آ گیا پھر یہ کہ جو ڈسٹرک ہمارے آپ کو پتہ ہے یہاں ڈسٹرک ریگولیٹری آثوریٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے سکولوں کو ان کے معینہ کرتی ہے فسیلیٹیز کو دیکھتی ہیں ہاں جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انسٹیٹوشنز کے اندر فسیلیٹیز بیسیک جو فسیلیٹیز ہیں اس کی کمی ہے اور جو ہمارا سلیبس جو ہے ابھی گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے یونیفائیڈ سلیبس کی بات کر رہی ہے ایک سلیبس کی بات کر رہی ہے تو سلیبس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کوالیٹی آف ایجوکیشن کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بار ٹیچر ٹریننگ کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کے اوپر کام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو ساری چیزیں مل کے ہی ایجوکیشن کا جو میار ہے وہ بہتر افورڈیبل ایجوکیشن ہو میاری ایجوکیشن ہو اور اساتذہ جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس ہوں ڈیڈیکیٹڈ ہوں ڈیووٹیڈ ہوں اور گورنمنٹ کا تو فوکس بھی بہت زیادہ ضروری ہے گورنمنٹ کا فوکس بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں جو ذمہ داری ہے اگر وہ ایک فیملی اور گورنمنٹ سارے مل کے اگر اس کو نباتے ہیں پھر جو ہے وہ ایسن طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لیٹریسی ریٹ بھی بڑھے گا سٹینڈ اف ایجوکیشن بھی آئے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی معاشرے کے لیے ایک اچھے معزز شہری کے لیے ضروری ہے ایک اچھی ایجوکیشن ہو جس کے اندر یہ ساری سہولتیں ہوں میار ہو پھر اچھے اساتذہ ہوں اور پھر تب ہی جا کے ہم ایک پڑی لکھی اور اچھی قوم کہلا سکتے ہیں میں تو قوم بھی بن سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اسلام بھٹی صاحب کے فیز کم کرنے کے حوالے سے جیسے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ گئے ہیں اسی طریقے سے گرمیوں کی چھٹیوں کی وکیشنز کی ہم بات کریں تو اس کو بھی آرڈرز آ گئے ہیں لیکن میں یہ چاہتی ہوں چونکہ گرمیاں آنے والی ہیں پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں وین والے کو بھی ٹرپل فیز دینی پڑتی ہے تین ماہ کی دینی پڑتی ہے سکول کی بھی کٹھی پے کرنی پڑتی ہے تو پیرنٹس جو جاوبینز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تو اتنی ہی ہوتی ہے جو ہر مہینے آنی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہی نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لیزنگ کروا لیتے ہیں کہ ہم پرمند چلان فارم جو ہے وہ بینک میں جمع کراتے ہیں یہ معاملات مجھ سے کئی گناہ بہترات سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا ڈریکٹ معاملات سے تعلق ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیل سے فیز کے بارے میں بتائیے سمر ویکیشنز کے حوالے سے تاکہ وہ لوگ جو اس بارے میں نہیں جانتے ایک تو ان کا فائدہ ہو سکے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ جی بلکل ابھی تو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آپ کو پتا ہے میڈیا میں آ چکا ہے سکولوں کے پاس پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر اور فیبری جو تھا فیبری میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر کے بخیدہ جو ریگولیٹری اٹھارٹی ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر لیا ہے سٹیم پیپر کے اوپر اس کو ٹیسٹ کروا کے آپ کو جمع کروانے تھے سارے سکولوں کو کہ یہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے اور جن سکولوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس نے مختلف پنیشمنٹس وغیرہ سمر وکیشنز کی پلس فی کی جو جنرلی فی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈیسی این دیا ہوئے تو بیسیکلی تو یہ اس ٹرینڈ کو روکنا تھا کہ جو سکول خاص طور پر جو کچھ پرائیویٹ ادارے تھے جو بے ہنگم بغیر سوچے سمجھے فیس کو بڑھا لیتے تھے اب اس کا بھی کرائیٹیریا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بنا دی ہے کہ اگر ایئرلی جو ہے وہ ایک سکول اب ظاہر انہوں نے یوٹیلٹی بلز آپ کو پتہ ہے ہر چیز بڑھتی رہتی ہے ہائی پرائیس آئیکس ہوتی رہتی ہے 3 to 5% ایک سکول جو ہے وہ خود بڑھا سکتا ہے کسی سے پوچھے بغیر لیکن پھر بھی انہوں نے ایڈوکیشنل ڈیپارٹمنٹ کو وہ جمع کرانا ہوتا ہے لیکن 5 سے 8% اگر وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بقیدہ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈسٹرک ریگولیٹری جو آثورٹی ہوتی ہے اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھا ہی نہیں سکتے اس کا فیدہ کیا ہوا ہے فیدہ یہ ہو رہا ہے کہ خاص طور پر والدین کو کہ سکول جو تھے وہ 50% بڑھا لیتے تھے 70% یا قدم فیس بڑھا لیتے تھے اور یہ پیرنٹ کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جاتا تھا وہ اچھے سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھے اب یہ ہوا کہ ایک بینچ مارک بن کے سپریم کورٹ کے ڈسین آنے کے بعد کہ سکول جو ہے وہ 5% سے زیادہ خود بخود فیس بڑھا نہیں سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 5 سے 8% بڑھاتے ہیں تو انہوں نے سکولوں کو اس فیس بڑھانے کی جسٹیفکیشن دینی ہوگی کہ ہم نے یہ فسیلیٹیز دی ہیں یہ فسیلیٹیز دی ہیں ہم نے ٹیکنالوجی کو انکریز کی ہے ہم نے یہ اس کے اندر سٹینڈرڈ کو انکریز کی ہے تو اس کی توجید جو ہے وہ اسباب جو ہیں دینی ہوں گے اس کی سکیو پر کام کیا تو لہٰذا ہمیں 8% تک بڑھانے کی کوشش کیجئے تو یہ طرح والدین کے لیے ایک بہت بڑا اس سے ریلیف ملا ہے ٹھیک ہے اچھا اسلام بھٹی صاحب جیسے کہ ہم ایڈیوکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو آپ نے سنایا ہے اس پر کاروائی ہو رہی ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سکول ایسے ہوتے ہیں جب فیز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا بہت سے نیجی سکول میں نام نہیں لینا چاہتی میں وہاں پر خود گئی میں نے پروگرامز کیے بے شمار وہاں پر تو ان کے اگر ہم چلان فارم کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھیں تو اس میں جو یئرلی فنڈ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اکیٹیمیٹک فیز دیکھیں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے یا اور فنڈنگ کے صورت میں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے یعنی فار اگزیمپل کہ اگر ایک سکول کی چار ہزار روپیا فیز ہے کوئی ون یا ٹو یا سری کے بچے کی پرائمری کی تو باقی چیزوں کو بڑھا کے انہوں نے فیز اتنی وصول کر لینی ہے ایک تو چیز میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں دوسرا احمد صاحب میں یہ بھی یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے یا ان سکولز کو چیک کرنے کے حوالے سے گرامنٹس نے ریاست نے پروونشل لیول پر یا فیڈرل لیول پر کوئی ایک آدھ ایسی ٹیم بنائی جو ان کو چیک کرے یہ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہی ہے نا کہ تین ہزار یا چار ہزار فیز پنجاب کی حد تک پنجاب میں تریپن ہزار سے زیادہ سکول ہیں پنجاب میں اور صرف آپ کے شہر کے اندر لاہور کے اندر چھ ہزار سے زیادہ آپ کا بھی تو ہے جی ہمارا بھی پاک ٹرک مارف انٹرنیشن سکول انڈرکالجز کے نام سے سکول ہیں پورے پاکستان میں آنٹھائیز کے قریب لاہور میں بھی ساتھ ہیں اور تقریباً چار سال سے ہم نے فی نہیں بڑھائی تھی چار سال سے فی بھی نہیں بڑھائی تھی ہم بچوں کو سکولرشیپ بھی دیتے ہیں ان کو حوصل کی فسیلیٹی بھی دیتے ہیں پلس جو ہے اس سال ہم نے ٹونٹی پرسنٹ مزید بھی کام کر دی ہے اور مزید ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے اچھے بچوں کو جو پوزیشنز لیتے ہیں ان کو کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک آرڈیل چیز ہے جو آپ بات کر رہی تھی کہ اگر تین یا چارہ ہزار فیس ہو اور اچھے سٹینڈر میں بچوں کو ایڈوکیشن مل رہی ہو یہ بہت اچھی بات ہے ہوتا نہیں ہے عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے ہر چیز کے لیے سکول جو ہے ٹرک جانا ہے اس کے لیے فیس ہے یا کچھ چھوٹی سی پارٹی ہے اس کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ سارے کچھ کر رہے ہیں اور کوئی ایکٹریکلر ایکٹیوٹی ہر ایک چیز کے لیے جو نہ وہ ایک ارڈنگ اور سورس نہیں ہونا چاہیے سکول کو سپریم کورٹ کیس ڈیسین کے اندر تیمینہ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے فی کا مطلب ہے منتلی فی فی کا مطلب ہے ایڈمیشن فی فی کا مطلب ہے آپ کی سیکورٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی فی نہیں ہے اور اس نے سپریم کورٹ نے اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا ہے جہاں تک مونیٹرنگ کمیٹیز کا تعلق ہے تو مونیٹرنگ کمیٹیز جیسے پنجاب کی یا لاہور کی حد تک میں بات کرتا ہوں باقی صبحوں میں بھی ملتا جلتا ہمارا سسٹم ہے کہ ایک فوکل پرسن ہوتا ہے پرائیویٹ سکولز کا جس کو ڈسٹک آفیسر آف ڈسٹک آفیسر آف ایڈوکیشن کہتے ہیں پرائیویٹ سکولز کا بقیدہ پھر ڈی آرے ہوتی ہے ڈسٹک ریگوریٹی ارثوریٹی وہ ان کی اس کو دیکھتی ہے ریجسٹریشنز کو دیکھتی ہے پھر ڈسٹک لیول پہ بقیدہ آپ کی مانیٹرنگ ٹیمیں ہوتی ہیں پھر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے بقیدہ وہاں جو ہے وہ ایکیڈیمکس کو دیکھنے والے ڈیوٹی سیکٹریز ہوتے ہیں سیکٹریز ہوتے ہیں مختلف ٹائرز تو ہوتے ہیں گورمنٹ لیول پہ اور پھر جو ہے پیرنٹس کی بقیدہ انہوں نے سکول کانسلز بنا دی ہیں گورمنٹ سکولوں میں ہوگی ہیں پرائیوٹ سکولوں میں اب وہ سکول کانسلز بنا رہی ہیں جس میں دو جو ہے وہ آپ کے سینئر سکول کے ٹیچرز ہوں گے جو پرنسپل ہوگا وہ اس کا ہیڈ ہوگا چیئرمن ہوگا پھر جو ہے سٹوڈنٹ اس کا میمبر ہوگا دو پیرنٹ اس کے نمیندے ہوں گے اور پھر علاقے کا جو نوٹیول ہوگا وہ اس کا نمیندہ ہوگا تو یہ ساتھ سے آٹھ لوگوں پہ مشتمل ایک سکول کانسل ہوگی جو سکول کے معاملات کو جو ہے وہ چلائے گی یہ بھی ایک طرح منتھلین کی میٹنگز ہوں گی اور بقیدہ میٹنگز کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں جتنی بھی میٹنگ کا ایجنڈا ہے ڈیٹیلز وغیرہ ایڈیسینز ہے وہ بقیدہ گورمنٹ کو ہمیں دینے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے باہر کی دنیا میں یہ ہے اچھے سکولوں میں یہ ہوتے ہیں چلیں شکر ہے ہم نے بھی اڈاپٹ کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں ابھی ماملہ ہے کوٹ میں لیکن اڈاپٹ انشاءاللہ اس کی طرف ایسا ایسا ماملات جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اسلام بھٹی صاحب ٹیچرز کے ساتھ جو ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں کہ ہمارے ہاں ٹیچنگ کی جاب کو بڑا ایزی جاب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ماسٹرز کی ڈگری لے لی ہے یا کچھ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانا ہے تو بیچلر کی ڈگری آگئی ہے گریجویشن کی ڈگری آگئی ہے تو اب جی ہم بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں سے بھی آگئی ہوتی ہے گو کے یہ جملہ غلط ہے لیکن میں ایک سٹینڈرڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ماں اپنا بچہ اپنی گوٹ سے نکال کر استاد کو پکڑا دیتی ہے اور پھر دوپہر تک استاد کے پاس ہوتا ہے اگر وہ استاد ہی پروپر طریقے سے گروم نہیں ہے اگر وہ استاد ہی پروپر طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ اس نسل کے ساتھ اس معاشرے کے ساتھ کہ ایڈوکیشن کے لیے ایڈوکیشن کے سسٹم میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ اور بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری کس کے ذمہ داری سب کی ہے والدین کی بھی ہے سکول کی بھی ہے گورنمنٹ کی بھی ہے سب کی ہے ملی جولی ہے ہاں ملی جولی ہے ساتذہ کی ٹریننگ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تیمینہ آپ کو سن کے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہار کے ممالک میں جتنی چھوٹی کلاسیں ہوں گی لیٹس اے کہ پری سکول ہوگا یا جونئر ہوگا جتنے ایکسپورٹ ٹیچر ایون ایم فیل پی ایچڈی چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایکسپورٹ جتنے بہار کے ممالک میں چھوٹے بچوں کے لیے ٹیچرز ہیں اتنے بڑے بچوں کے لیے شاید نہیں ہے ہمارے ہاں معاملہ ٹوٹری اولٹ ہے کہ جن کو کوئی انفرشنلڈی کو جوب نہیں ملتی جن کو کوئی اور روزگار کے مواقع نہیں ملتے ایسی پاس اس کو وہ جو ہے نا وہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے اکیڈمیز کھول لیتا ہے چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ سکولوں میں ایک طرح وہ انہوں نے آپ کو اس کو پرفیشن بنا کے ایک بزنس بنا لی ہے حالانکہ یہ ایسا شعب ہے جیسے آپ کو پتا ہے یہ پیغامرانہ جو ہے وہ شعب ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ بقیدہ ٹیچرز کی ایک لیسنسنگ ہو بقیدہ انہوں نے بی ایڈ کیا ہو ایک کورس کیا ہو گورنمنٹ کے انسٹیوشنز ہو یا ایسے انسٹیوشنز ہو جہاں انہوں نے کورس کیا ہو چھ ماہ کا سال کا دو سال کا بقیدہ کورس کیا ہو لیسنس لیا ہو اٹیزڈ ہو ٹریننگ ہو ٹریننگ ہو بقیدہ اور اس کے اوپر پھر وہ ایڈوکیشن فیلڈ میں آئے اچھے جو انسٹیوشن ہے جیسے ہمارا انسٹیوشن ہے پاک ترک مارف انٹرنیشن سکول انڈ کالجز ہمارے ہاں ٹیچر ٹریننگ بڑے زبردست طریقے سے ہم چلا رہے ہیں پاک ترک ریلیشن پہ بھی میں بات کروں گی اور بڑی دیٹیل کے ساتھ بات کروں گی ہم تعلیم دے نہرے ہیں ہم تعلیم کو بیچنا شروع ہو گئے ہیں بدکسمتی کے آپ ماشرہ سے رائٹر بھی ہیں چار کتابوں کے رائٹر ہیں اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیے گا کس کس ٹاپک پر لکھی اور سٹارٹ کیسے کی مطلب کیسے کہ ذہن میں آئے کہ اب میں رائٹر بنتا ہوں اب کتاب لکھتا ہوں تیمینہ ایسے ہے کہ مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا پڑھنے کا تقریرے کرنے کا جیسے ہمارے سکولوں میں ہوتے ہیں بزمیادب کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں کتابیں پڑھنی تقریرے کرنے بھی اور تقریرے لکھنے میں اپنے تقریرے بھی خود ہی لکھتا تھا تو وہاں مجھے شوق تھا سپیچ رائٹر سپیچ سیلف سپیچ رائٹر تو اب اپنے بچوں کے لیے لکھتے ہیں پہلے اپنے لیے لکھتے تھے اپنے بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو سکول لائف سے ہی پھر جیسی یونیورسٹی میں آگیا ہے پھر پنجاب یونیورسٹی میں آگیا ہے یہاں بھی میں بڑے اچھے موقع بھی ملتے تھے سوسائیٹ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی ہوتی تھی رائٹنگز کے لیے ڈیفرنٹ میگزینز ہوتے تھے گزرٹس ہوتے تھے اس میں ہم لکھتے تھے تو وہاں شوق پھر نیوز پیپر میں نے سٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی کالیج لائف کے اندر ہی میں نے نیوز پیپر میں لکھنا شروع کر دیا تو وہاں سے میں بڑے مجھے مجیوروان شامی صاحب جیسے لوگ جو تھے انہوں نے بڑے انکرج کیا انہوں نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے خود بلا کے کہا ٹیلی فون کیا کہ آپ نے تصویر مجھے کل دے جاؤ اور بقیدہ مجھے لکھ کے دیا کرو تو یہ میرے لیے ایک سٹوڈنٹ کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ انہوں نے مجھے سٹوڈنٹ لائف میں کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دیا کرو اور بقیدہ آپ جو ہیں اپنی تصویر دو اور میرے کالم کا نام بھی انہوں نے خود ہی لکھا خود ہی راکھ دیا تو تیمینہ میری چار کتابیں ہیں جگر پارے ہیں مختلف جو اخبارات میں رسائل میں جرائد میں میکزین میں ویب سائٹس پر مختلف جگہوں پہ جو میرے آرٹیکل چھپتے رہے اس کو میں نے یک جا کیا جگر پارے کے نام سے دیکھنے کو یہ شاعری کی کتاب لگتی لیکن یہ نظر کی ہے دیار محبت میں میرا سفر نام ہے ترکی کا ترک ہمارے بھائی ہیں یہ ترکی کے اوپر ترکی کی سسائٹی کے اوپر ہسٹری کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر سسٹم کے اوپر ان کے ہیروز کے اوپر میری بک ہے لینگویج کے اوپر جو ہے وہ میری بک ہے بنیادی طور پر جن موضوعات کے اوپر میں لکھتا ہوں وہ سوشل ایشیوز ہوتے ہیں جیسے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے ایکنومکس ہے سسائٹی کے اوپر مختلف جو ایشیوز ہوتے اس کے اوپر میں اپنا اظہارے خیال کرتا ہوں تو ورائٹی آف ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میں لکھتا رہتا ہوں بسیکلی یہ میرے ایک ترے جو سوچ ہوتی ہے جو میرے ذہن میں ہوتا ہے اس کے اوپر میں اپنا اظہارے خیال کرتا رہتا ہوں لکھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی لکھنے کا جو شوق تھا وہ زمانہ طالب علمی سے سٹارٹ گوا ہوا ملتی گئی بڑھتا گیا اور لکھتے چلے گئے آج کل کون سی کتاب لکھ رہے ہیں آج کل میں لینگوش کے اوپر کام کر رہا ہوں لینگوش کے اوپر یعنی بک کا نام ہے ٹائٹل نیم لینگوش اس بک کا نام ہے آئیں ترکی سیکھیں آئیں ترکی سیکھیں یہ آپ پر ریلیشنشپ کے اوپر بات کر رہی تھی میرا ایک سبجیکٹ بھی ہے ٹرکی آپ کو پتہ ہے جیسے چینہ سے ہمارے روابط چینہ تو ہمارا مسائے ملک بھی ہے اسلامی مالک میں سب سے زیادہ آگر آپ کہہ لیں کہ ہمارے روحانی قلبی تاریخی جو ایک تعلق ہے سعودی عرب سے بھی ہے باقی اسلامی مالک سے بھی ہے ہارٹو ہارٹ پیپل ٹو پیپل ابھی ہمارے وہ ایک ترکی سے ہے آل دو ترکی ہمارا تین چار ہزار کلومیٹر یہاں سے دور ایک ملک ہے لیکن ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہمارے بہت قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ان کی بنیاد جیسے ہے اسلام ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہے ان کی بنیاد ہماری اردو ہے جیسے اردو لفظ ایٹسیلف یہ ترکی سے آیا ہے تو دونوں ممالک نے ہر ہر ایشو کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے ابھی ترکیش پریزیڈ جو ہے رجب تیب اردوان وہ بھی آنے والے ہیں پاکستان آنے والے ہیں اور ہمارے ہر دکھ درد میں وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرم ان کا بیان آتا ہے اور میری تو آئیڈیل پرسنیلیٹی ہے بہت سارے لوگوں کی آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑے اوبرتے ہوئے ایک مسلم لیڈر ہیں اسلامی لیڈر ہیں اور بہت سارے لوگوں کے وہ آئیڈیلز ہیں اور بڑے جو بھی ایشو ہو اس کے اوپر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو چاہے کسی کو اچھے لگے وہ دے دیتے ہیں دیدہ دلیری سے اور بڑے اوبرتے ہوئے لیڈر ہیں اور پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے عمران خان صاحب وہاں گئے اب جوابی طور پہ وہ یہاں آئیں گے اور ہمارے جو ریلیشنز ہیں یہ سارے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے اوپر ہے بہت ساری ٹرکش کمپنیز ہیں جو یہاں کام کر رہی ہیں آپ کے جو شہر لاہور ہے راولپنڈی ہے فیصلہ باد ہے اس کی صفائی ستھرائی میں بہت ساری اوز پاک ہے البراہ کے یہاں کمپنیز کام کر رہی ہیں اس کے بعد کنسٹرکشنز میں بہت سارے ایسے آپ کے منومنٹس ہیں یاد گرہے ہیں مینارے پاکستان ہیں پھر فیصل موسک ہے آپ کی موٹر ویز ہیں یہ سارے ٹرکش ارکیٹیکٹس نے ڈیزائن کی ہیں بنائی ہیں کمپنیز نے کام کی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسٹائل آپ کا بہت سارا وہاں جا رہا ہے بہت سارے آپ کے جو ہے وہ میڈیکل ایکویمنٹ ہے پروجیکٹس ہیں بہت سارے اس کے اوپر آپ کے یہ جو ڈالفن فورس ہے ٹریننگ کے اوپر بہت سارے وہاں کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ڈیلی فلائٹس ہیں تو ٹریڈ کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے بہت سارا کام ہونے والا ہے میوٹرل کنسٹرکشنز کے اوپر ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر کا ایک جو ہے وہ منصوبہ ہے پروجیکٹ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بڑے سستے گھر بنا کے دینے ہیں ٹرکی میں اس کے اوپر بہت بڑا کام ہوا ہے ٹوکی کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے جو ہائی رائز بیلڈنگز بنا کے گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنا کے بڑے سستے گھر بنا کے دیتی ہے اس کے اوپر جب ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے تھے تو انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا تھا اور ابھی ٹرکش پرائم پریزنٹ جب یہاں آئیں گے رجب طعی بردوان ان کے ساتھ ان کی بھی ٹیم ہوگی تو بہت سارے شعبے ایسے ہیں ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز جا رہے ہیں بڑے اچھے ریلیشنز گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور بہت ہی اچھے اور سنجیدہ تعلقات ہیں پوزیٹیوٹی کے تعلقات ہیں اس کے پاکستان پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں مستقبل میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو ریلیشنشپ ہیں یہ بڑھیں گے بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پرائم میسٹر وہاں گئے اور ایک اچھی نئی گورنمنٹ کے ساتھ شروعات کا آغاز ہوا ابھی جو ٹرکیش پریزیڈنٹ ہیں اب وہ یہاں آئیں گے ایک بہت بڑی انویسٹرز کی بزنسمنٹ کی ٹیمز کے ساتھ آئیں گے اور یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا سٹیپ فاورڈ ہوگا آگے جانے کے لیے اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں ٹرکی سے سیکھنے کی ضرورت ہے ٹرکیزم کے اوپر ہمیں ٹرکی سے سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں بہت بڑی انڈسٹری ہے چار عرب سے زیادہ جو ہے انویل ان کی انکم ہے اس شعبے میں ہمارے آپ نوردن ایریاز جو ہیں ابھی ٹوٹلی ڈسکاوری نہیں ہوئے ہمارے پرائمینسٹ کا بہت بڑا وی این ایل ٹوریزم کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر ٹرکی بہت آپ کے ایف سولان جو ہیں وہ سارے وہاں سے اوورال ہو کے آتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ٹینکس ہیں فار اگزیمپل آپ کے بہت سارے پاکستان جو ہے وہ ہیلی کپٹر بنانا شروع ہو گیا ہے ٹریننگ جو ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے ٹریڈ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرکی اس کے اوپر یہاں بہت زیادہ انویسٹر لانے کے لیے بزنس کرنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے بہت سارے ٹرکیش کمپنیز ہیں بہت سے چکر آپ کے اسلام بھٹی صاحب ٹرکی میں لگے ہیں وزٹ کے لیے بھی کام کے لیے بھی آپ کے چکے معاملات بھی ہیں کچھ آپ کی جاب کے حوالے سے بھی آپ آتے جاتے رہتے ہیں ٹرکی میں ایسی کیا چیز دیکھی کہ کتاب لکھنے پر دل نے مجبور کر دیا کیا یہ ٹرکی سکھئے تحمینا بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے بعد اگر کوئی دوسرا گھر ہے جہاں ان کو جا کے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو عزت دی جاری ہے عمر جاری ہے رسپیکٹ دی جاری ہے تو وہ ٹرکی ہے آپ استمبول چلے جائیں آپ کونیاں چلے جائیں آپ کو یقین کرے ایسے لگے گا جیسے آپ اپنے ہی گھر میں ہیں اٹموسفیر ایسا ہے مثال کے طور پر آپ کونیاں چلے جائیں مولانا جلالدین رومی کا وہاں مزار ہے انہوں نے آپ کونیاں چلے جائیں مولانا جلالدین کے مزار پر آپ چلے جائیں وہاں جو ہی انٹر ہوں گے رائٹ سائیڈ پر انہوں نے علامہ اقبال کا وہاں ایک قطبہ بنایا ہوا ہے ایک علامتی قبر بنائی ہوئی ہے تو اٹومیٹکلی آپ جا کے یہ فیل کریں گے اٹریکٹ ہوتا ہے انسان سپیرچولی آپ اپنے جیسے علامہ اقبال آپ نے آپ کو مولانا رومی کا مانوی شاگر کہتے تھے اور آپ نے آپ کو مریدیں ہندی کہتے تھے اور بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے کونسپٹ جو ہیں وہ مولانا رومی سے لیے اور ان کے اوپر انہوں نے ان کا زیادہ کلام بھی آپ کو پتا ہے مولانا رومی کا کلام بھی فارسی میں تھا علامہ اقبال کا جو زیادہ کلام ہے وہ بھی فارسی کے اوپر ہے تو جب آپ وہاں جاتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی گھر میں آگئے ہیں تو وہ جہاں آپ چلے جائیں ریسٹورنٹ میں چلے جائیں وہ آپ سے بل نہیں لیں گے بل آپ سے نہیں لیں گے وہ کہیں گے are you from پاکستان ان کے زبان پر ایک ہی آئے گا جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان آپ کہہ لیں کہ ترکیوں کا ترانہ ہے یہ محبتوں کے تقاضی ہیں اور آپ کو واقعی ترکی میں جا کے بہت زیادہ محبت ملتی ہے ٹھیک ہے اپنی کتاب میں آپ نے کیا کیا لکھا ترکی کے حوالے سے کوئی مین مین ایک دو پوائنٹس یا واقعہ کوئی ایسا ہے کہ میں تہمینہ جب ترکی میرے چار پانچ دفعہ میں گیا اور میں نے تقریباً کوئی دس پندرہ سے زیادہ شہر ترکی کے گھومے مجھے اپنی ایسی لگی ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تقریباً تین برے آزموں تیس سے زیادہ ملکوں پہ خلافت عثمانیہ قائم تھی چھے سو تیس سے زیادہ سال انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے تو ایک خلافت خلافت عثمانیہ ہم کہتے ہیں یہاں بھی تاریخ خلافت چلی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے تو ہماری جو تاریخ ہے وہ ملتی ہے ہمارے بہت سارے کلچر ہے وہ ملتی ہے زبان دس ہزار کے قریب ایسے تیمینہ الفاظ ہیں جو اردو اور ٹرکش لینگویج کے سیمیلر ہیں وہاں تیس سے زیادہ جو ہے پیغمبر ہیں وہاں کتابیں وہاں ان کے مزارات ہیں صحابی جیسے حضرت ابو ایوب انساری اسطنبول کے اندر ان کا وہ ہے پھر اسطنبول کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسطنبول ایک ایسا شہر ہے جو یورپ میں بھی ہے ایشیا میں بھی ہے اور مشہور ایک یورپین سیاہ ہے اس کا کال ہے کہ اگر دنیا ایک ملک بن جائے دنیا ایک اوورال ملک بن جائے اور اس کا جو کیپٹل ہوگا وہ یہ حق جو ہے وہ صرف اسطنبول کو ہوگا کتنہ زیادہ خوبصور شہر ہے مختلف سات پاڑیوں کے اوپر یہ شہر ہے بیچ میں سے وہ سمندر گزر رہا ہے ترکی کی خوبصورتی کی ہم بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کی خوبصورتی کس قسم کی ہے ہمارے وہ ناظرین ہمارے وہ دیکھنے والے جنہوں نے ترکی کا وزٹ نہیں کیا ترکی کے فیزیکل فیچرز کو اگر آپ دیکھیں تو نو سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ترکی کی سرحد لگتی ہے وہ یورپ کے ساتھ بھی لگتی ہے وہ ایشیا کے ساتھ بھی لگتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ آفریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں لٹسے کہ ان کے ساتھ بھی جیسے سیریا سیریا بورڈر ہے ایران ہے ان کے ساتھ بھی لگتی ہے تو دیکھا جائے تو وہاں ہسٹوریکلی بہت ساری ایسی چیز آپ کو پتہ ہے خلاف وہاں سے بیٹھ کے جو بہت سارے پیلیسیز ایسے ہیں سمندر کے کنارے کہ وہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا تین برے آزموں میں ٹرکوں نے وہاں حکومت کی ہے تو وہ فیزیکل فیچر ٹرکی کے ایسے ہیں سمندر ہے پھر جو ہے وہ پہاڑ ہیں جنگلات ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے جیسے ہمارے نوڈرن لیزیا ہے وہاں خوبصورت ان کا انتالیہ جو ہے بڑا خوبصورت علاقے ہیں وہاں ان کے فیزیکل فیچر بہت زیادہ ہیں خوبصورت ہیں پھر آپ کو وہاں جو ان کا ٹرک بہت مشہور آرکیٹیکٹ ہیں طرز تحمیر جو ہے وہ آپ کو یورپ کا بھی ملے گا آپ کو اسلامی طرز تحمیر بھی ملے گا ایشیا کا بھی ملے گا ٹرکس خود بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور پھر تحمینا ایک اچھی بات ہی ہے کہ آپ کو وہاں حلال فوڈ ملے گا سستہ ملے گا پھر اچھی بات پھر کی اور پھر جو ہے وہ ٹرکش جو فوڈ ہے آلدو اس میں وہ مرچ مسائلہ ذرا کم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے ٹیسٹ کے بہت زیادہ قریب ہے چونکہ وہ بہت زیادہ میٹ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ بیف استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ لہم بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے ٹیسٹ کے بہت زیادہ قریب ہے فوڈ بہت قریب ہے ہنڈی کرافٹ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے لینگویج بہت قریب ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ آپ کے بہت قریب ہیں لوگ آپ کو اپنا رسپیکٹ دیتے ہیں اونر دیتے ہیں اسٹوریکل جگہ تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں سالوں کی ہیں ہی ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنایت وہاں جا کے ملتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں اگر میں آپ سے بات کروں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس طرح موجودہ جو حالات و واقعات ہیں کیا کہیں گے میرے خیال ہے کہ جیسے سب لوگ پاکستان ایک ٹرانزشنل فیس سے گزر رہے ہیں ابھی ہماری گورنمنٹ کو آل دو کہ کچھ ارسا ہوگا ہے میں اپنے کہتی ہوں کچھ ٹائم ہوگا ہے چونکہ سالوں کے بگڑے میں معاملات دنوں میں ٹھیک نہیں ہوا اکانومی کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں جو مثال کے طور پر گیس جو ہے کافی عرصے سے اس کی پرائسی سٹیبل تھی بڑی نہیں تھی انہوں نے پبلک کو بہت زیادہ ایفیکٹ کی ہے میڈیسن جو ہیں میڈیکل کے جو اپنا ٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہو گیا ہے پرائس ہائکس جو ہیں ابھی رمضان آنے والا ہے تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو جنرل پبلک کو گورنمنٹ نے کام کر لیا گورنمنٹ نے کام یہ کیا ہے کہ ہر چیز مہنگی کر دی ہے پیٹرال دیکھ لیں آپ کھانے پینے کی اشیاء دیکھتے ہیں بلکہ ہم بریکنگ دے رہے تھے اور خوشکسپنسی کے ساتھ بریکنگ بھی میں ہی دے رہی تھی اٹلیسٹ کے اشیاء خرد و نوش میں دال چاول اور بیسک جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو غریب گھر میں بھی استعمال ہوتی ہیں جو امیر گھر میں بھی استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں پہ انہوں نے پرائزز کو بڑھا دیا اور دالوں پہ تو کچھ زیادہ ہی پرائزز بڑھی ہوئی ہیں یہ کام کیا ہے گورنمنٹ میں اور آنے والا ہے رمضان رمضان آنے والا ہے رمضان کچھ عرصے بعد ایک مہنے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہمیں جیسے خصوصی ایک رمضان پیکج دیتے تھے رمضان ریلیف پیکج جو ہوتا تھا بلکل ہر سال جو ہوتا ہے ہر سال جو ہوتا ہے یوٹیلٹی سٹورز پہ چیزیں جو ہے رمضان بازار ہوتے تھے وہاں رسستی چیزیں ملتی تھیں میرے خیال ہے گورنمنٹ کو خاص طور پہ ہماری جو پبلک ہے پیسے ہوئے جو لوگ ہیں لوگ میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے امیجیٹ ریلیف دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے احالات مشکل ہیں ایکنومک تھوڑے سے کرائیسز ہیں لیکن ہمیں خاص طور پہ یہ سب سے زیادہ ایفیٹ کس کو کرتے ہیں اس کلاس کو ریلیف اگر آپ دیں گے تو یہ ٹرانزیشنل پریئیٹ گزر کے اچھا وقت آئے گا اچھا وقت کی امید ہمیں رکھنی چاہیے لیکن امیجیٹ جو ہے وہ ہمیں بھی ریلیف بھی دینا چاہیے جو ڈیلی کومیڈیٹیز جیسے آپ نے کہا وہ چیزیں جو غریبوں کو ایفیٹ کرتی ہیں ڈیریکٹلی اس کے اوپر ہمیں امیجیٹلی ریلیف دینا چاہیے ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں ہم تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ پوزیٹیوٹی آ سکے پوزیٹیوٹی میں اور آپ لائیں گے تو دو لوگ اور لائیں گے پھر ان سے اگلے تین لوگ لائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے اب اگر ہم گمت کی مہگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہیلس کارٹ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اسی طریقے سے اگر ہم شلٹر ہومز کی بات کریں تو شلٹر ہومز میں نے تو نہیں دیکھے اس سے پہلے کہ کئی شلٹر ہومز بنا اور لوگ وہاں پہ عزت سے رہ رہے ہیں ان کو تین ٹائم یا دو ٹائم کا کھانا مل رہا ہے رہائش مل رہی ہے سردی ہے تو بستر مل رہا ہے گربی ہے تو پنکھا مل رہا ہے کولر مل رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گمت کی طرف سے اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں بہت سے شلٹر ہومز میں میں گئی ہوں اسلامیٹی سار پروگرام کرنے کے لیے تو بقاعدہ وہاں کے جو بزرگ جو بوڑے جو ٹریٹمنٹ کروانے آتے ہیں جو کسی سے ملنے آتے ہیں جوب کے لیے آتے ہیں جن کے پاس سلات کو سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور بدقسمتی کے ساتھ یہ الفاظ مجھ سے ادانی اورے وہ لوگ جن کی اولاد ان کو گھروں سے نکال دیتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے کسی جھگڑے کی وجہ سے وہ اس شلٹر ہوم میں آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ان بزرگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بڑے راضی ہیں ہم بڑے خوش ہیں ہمیں یہاں پہ تین ٹائم کھانا بھی ملتا ہے ہمیں صفائی بھی ملتی ہے ہمیں بستر بھی ملتا ہے جب انسان عمر کے اس حصے میں چلا جاتا ہے تو اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اب سونے کو سکون کی جگہ ہو یا میں تسبیح کر لوں یا میں سو جاؤں اب وہ جھگڑوں میں وہ سیاستوں میں وہ مسئلے مسائل کے قابل اس کی باڈی نہیں ہوتی فیزیکس قابل نہیں ہوتی اس کی کپیسٹی نہیں ہوتی تو یہ وہ ایک ڈام ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ایک ڈام ہے تو ہم کرٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی کی طرف بھی بات کریں گے تحمینا دنیا میں جو ریاست کا ایک تصور ہے نا جیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ریاست کا جو رول ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ایسے ہی ریاست اپنے شہریوں کا خیال رکھتی ہے ایک فلاحی ریاست کا اور ہمارے تو آپ کو پتہ ہے پرائیم منسٹر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا فلاحی ریاست کا اکثر اوقات ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بنیادی جو ہمارے شہریوں کی ضروریات ہیں اس کے اوپر کام کرنا آپ نے دیکھا ہوگا جو یورپ کے اندر جو ریاستیں ہیں خاص طور پر وہ اپنے شہری کی ہر ہر ضرورت کو دیکھتی ہیں علاج جو ہے وہ فری ہے اگر آپ کے پاس بے روزگاری الانس ہے اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو بخیدہ گورمنٹ آپ کو اس کا الانس جو ہے وہ دیتی ہے جو آپ کی ضروریات جو ہے اشیاء خرد و نوش ہیں یہ کہاں کی بات کہہ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں ایسا جسے آپ جدید ریاست کا تصور جو ہے ترقی آفتہ ممالک میں یورپ میں ایک جو جدید ریاست کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیسے ماں اپنے بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھ ایسے ریاست اپنے شہریوں کے جتنی بھی ضروریات ہیں تو ہمیں ایسا ایسا جو ریاست کا یہ تصور ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فلیائی ریاست کی طرف ایک ریاست مدینہ کا تصور بھی یہی تھا کہ جو شہریوں کی جو ضرورت تھی باشندوں کی جو ضرورت تھی ان کو انہوں نے دیکھا اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش کی اگر آپ دیکھو نا پھر اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے جہاں ہمیں ایک ریاست سے ایک توقع ہے وہاں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ریاست کس سے چلتی ہے ریاست چلتی ہے ٹیکس سے ریاست چلتی ہے کہ کتنا اس کو انکم ہو رہی ہے ریاست کو کس شکل میں ہوتی ہے ٹیکس کی شکل میں ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے فیصد لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ان کی پرسنٹ ایج میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ دس پرسنٹ سے یا بیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں جو ٹرکی کے اندر ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ وہ ٹیکسز دیتے ہیں ولنٹیرلی جا کے آپ کو ایٹی ای نمبر لیتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیکس کی مد میں رقم جمع کرا رہے ہیں یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں جو ہے ری فارمز ایسی لانی چاہیے کہ عوام کو بھی لگے کہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں اور میں آپ کو تہمینہ بتاؤں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریجسٹر کرمانا چاہ رہے ہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جو ہم ٹیکس دیں گے وہ پتہ نہیں پیسے کہاں چلے جائیں گے تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر ری فارمز لانی چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ٹیکس دینا چاہیے جتنا زیادہ ٹیکس کولیکشنز ہوگی وہی پیسے ریٹرن ہو کے ہمارے سہت کے اوپر ہماری سڑکوں کے اوپر ہماری شیلٹر رہمز کے اوپر ہماری جو ریلیفز ہیں ریلیف پیکجز ہیں اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہے کیوں ہم بارو کرتے ہیں پیسے یہ دوسری طرف باہر چلی جائے گی یہ ایک سرکل ہے اس لیے کہ ہمارے لوگ ٹیکس یہاں نہیں دیتے اس وجہ سے تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی دیکھنی چاہیے اور ریاست کو بھی ماں جیسا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تب ہی جا کے ہم جدید دور میں جو ریاست کا ایک صحیح تصور ہے جس کو ہمارے پرائم منسٹر ریاست مدینہ یا ریلی ایک فلاہی ریاست کہتے ہیں اس کے کونسپٹ کو ہم جا کے کہیں کیچ کر سکتے ہیں اصل صاحب کچھ منٹ رہ گئے ہیں معاشرے میں پوزیٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے تہمینہ ہمیں معاشرے میں پوزیٹیوٹی لانے کے لیے آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوہنور ایٹ نائن سے اس کا آغاز کیا ہے ہمیں معاشرے میں پوزیٹیوٹی لانی ہے آپ پوائنٹس انانس کیجئے میرے خیال ہے سب سے پہلے ہمیں جو پوزیٹیوٹی ہے وہ اپنے اندر لانی چاہیے فردن فردن انفرادی طور پر ایک فرد ہونے کے ناتے میں ہونے کے ناتے آپ ہونے کے ناتے ہم ہونے کے ناتے اگر ہم اپنے اوپر یہ لاغو کر لیتے ہیں کہ ریاست کے جو فریز ہیں میرے اوپر اور اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے میں نے ایک اچھا شہری کیسے بننا ہے ریاست کے جو میرے اوپر فرض بنتے ہیں وہ میں نے کیسے ادا کرنے ہیں سب سے پہلے میں اپنے اندر ایک اچھی سوچ لاؤں گا اپنے فریز کو دیکھوں گا being citizen ہونے کے ناتے being community member ہونے کے ناتے not only being community member اس ملک کا شہری ہونے کے ناتے اس دنیا کا ایک شہری ہونے کے ناتے میرے پہ کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو میں کیسے اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے نہیں بھا سکتا ہوں میں نے اپنی سوچ کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنی فکر کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تبدیلی نانی ہے پھر جا کے ہم جو ہے دوسروں کو نسیت کر سکتے ہیں کسی امید کرنی چاہیے پھر حق بھی حاصل ہوئی جائے گا بلکل بلکل میسیج دینا چاہیں گے میسیج میرے یہی ہے کہ ہمیں ایک جو آغاز ہے وہ اپنی ذات سے کرنا چاہیے اپنے ایک اچھے خیالات سے اچھے سوچ سے اور جو آپ کے بطور شہری ہونے کے ناتے بطور خامدان کے ایک فرد ہونے کے ناتے بطور ملک کے ایک شہری ہونے کے ناتے بطور دنیا میں کے ایک فرد ہونے کے ناتے شہری ہونے کے ناتے ہمارے اوپر جو فریز لاغو ہوتے ہیں اس کو ہم احسن طریقے سے اچھے طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ایک فرد اچھا ہوگا تو ایک خاندان اچھا ہوگا ایک خاندان اچھا ہوگا تو ایک معاشرہ اچھا ہوگا ایک معاشرہ اچھا ہوگا تو ایک ملک اچھا ہوگا ایک ملک اچھا ہوگا تو ایک اچھے ملک کی جو مثال ہے وہ پوری دنیا میں دی جائے گی اور پوری دنیا میں ایک بہتر مثال کے طور پر ہم سامنے آ سکتے ہیں اور میرے خیال ہے پاچتانی ہونے کے ناتے ہمارے اندر یہ ساری بہترین خوبیاں موجود ہیں تو ہمیں اپنے سوچ کے اندر اپنے ذہن کے اندر اپنے افکار کے اندر تبدیلی لانے چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تحمینا آپ کا بھی اور کوہنور کا بھی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہم آپ کو موقع دیتے رہیں گے جی انشاءاللہ اور ہم حاضر ہوتے رہیں گے سینکی سمیدہ دل پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا سین ٹائم سین جنرل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مذبان تہمین اشاق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ